کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے سب سے امیری گھرانے کی لادلی بیٹی جمائمہ گولڈ سمیت کی عمران خان سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ عمران خان سے شادی کے لیے اپنے یونیورسٹی کی پڑھائی تک چھوڑ کر لاہور میں لہن رہنے والی جمائمہ گولڈ سمیت پر نون لیگیوں نے کیا کیا گھٹیا الزامات لگا ہے؟ اور کپتان سے یہ لہنگی کے بعد جمائمہ کون سا بزنس چلا رہی ہے؟ تو جناب آج کی ویڈیو میں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو دینے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جنوری 1974 تھا اور کیلنڈر پر تیز تاریخ تھے اس روز لندن کے ویسٹ منسٹر ہاسپٹل میں عرب پتی سیٹھ جیمز گولڈ سمیت کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئے جس کا نام جمائمہ گولڈ سمیت رکھا گیا دوستو یہ بات آپ کے لئے حیران پن ہوگی کہ جمائمہ کے والدین کی شادی 1978 میں ہوئے یعنی اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش کے چار سال بعد سر جیمز گولڈ سمیت اور لیڈی ایمبل کے ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے جمائمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم لندن میں ہی حاصل کی عمران خان سے شادی کے وقت 21 سالہ جمائمہ یونیورسٹی آف پریسٹل میں زیر تعلیم کی جمائمہ کا اصل امتحان اب ہونے کو تھا کیونکہ انہیں ایڈوکیشن اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا انہوں نے تعلیم کو محبت پر قروان کیا اور یونیورسٹی کو خیر بات کہہ کر اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان میں رہنے لگے عمران خان اور جمائمہ کی لف سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے یہاں میں آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ ہمارے کپتان کی پسند جمائمہ نہیں تھی بلکہ ان کی دوستی ان کی سودیلی بہن کے ساتھ تھی ایک دفعہ عمران خان گولڈ سمیت فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے جہاں ان کی پہلی بار جمائمہ سے ملاقات ہو اس موقع پر دونوں پیدل سفر کرتے ہوئے دور نکل گئے وہاں ایک جھونپڑی تھی جمائمہ اس جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران خان سے مخاطب ہوئی اگر مجھے تمہارا ساتھ مل جائے تو میں اس جھونپڑی میں بھی ساری زندگی ہسے خوشی گزار جوں گی عمران خان اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب میں اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی بار انگلنٹ جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے تاقیب کی تھی بیٹا واپسی پر اپنے ساتھ کوئی نیم نہ لیتے ہیں خیر عمران خان سے شادی سے قبل جمائمہ نے اسلام قبول کیا سولہ مئی انیس سو پچانوے کے روز دونوں کی شادی پیرس میں روایتی اسلامی طریقے سے ہوئی شادی کے بعد جمائمہ عمران خان کے زمان پارک لہور والے گھر میں رہنے لگی انہوں نے نہ صرف اردو بول نہ سیکھ لی بلکہ وہ پاکستانی لباس میں نظر آ دی جمائمہ خان اور برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانہ کی گہری دوستی تھی یہی وجہ تھی کہ لیڈی ڈیانہ انہی کی دعوت پر پاکستان رہی شادی کے اگلے بار سمران خان نے کارزار سیاست میں قدو رکھا تو کپتان ہی نہیں بلکہ جمائمہ کی زندگی میں بھی مشکلات آنے لگے نولی والوں نے اسلام قبول کر کے پاکستان آنے والی لگ کی پر پہلے تو یہودی لابی کا لیبل چسپہ کیا اور پھر 1999 میں جب جمائمہ خان پیگنٹ تھی تو ان پر انٹیک ٹائلوں کی سمگلنگ کا الزام لگایا ایسے حالات میں انہیں کئی مہینوں تک پاکستان سے باہر رہنا پڑا عمران خان اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ میری شادی کو تباہ کرنے میں نول لیگ والوں کا بہت بڑا رول ہے 23-24 سالہ لڑکی یہاں کی بے رہم سیاست دے کر اس قدر ڈر گئی کہ اسے لندن میں رہنا محفوظ لگنے لگا وہ ڈر کے مارے انگلنڈ جانے پر اس لیے مجبور ہوئی کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہاں جیل اس کی منتظر ہے ایسے حالات میں عمران خان کے پاس صرف دو آپشنز تھے وہ پولیٹکس کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ برطانیہ میں سیٹل ہو جاتے یا پھر وہ جمائمہ سے اپنی راہی جدا کر لیتے کپتان نے دوسری آپشن کو اپنے لیے چنا اور 9 سال کی رفاقت کے بعد 22 یون 2004 کے روز ان کی جمائمہ سے الہدگی ہو گئے طلاق کی وجہ یہ بتائی گئے کہ عمران خان کے سیاسی زندگی کے وجہ سے جمائمہ خان کے لیے یہاں خود کو ایڈجسٹ کرنا نممکن تھا الہدگی کے بعد جمائمہ اپنے دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان کو لے کر واپس برطانیہ منتقل ہو گئے اور آج بھی بچے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں خود جمائمہ نے اپنے ایک انٹوویو میں بتایا تھا کہ انہیں پاکستان اس لیے چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنائے جا رہے تھے اور انہیں عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا طلاق کے بعد جمائمہ نے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کی وہ دوہزار دو میں گریجویشن کر چکے تھے بعد ازا انہوں نے یونیورسٹری آف لندن سے ماسٹرز کیا جمائمہ عمران خان کی دوسری شادی تک اپنا سر نیب خان لکھتے رہے ہیں دوہزار پندرہ میں کپتان کی ریحام خان سے دوسری شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام جمائمہ خان سے بدل کر جمائمہ گول سمیت رکھ لیا تاب انہوں نے ٹویک میں یہ بھی لکھا تھا کہ عمران خان کا دیا ہوا نام شاید اب مزید ان کی پہچان نہیں رہے گا عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت پچھلے کئی سالوں سے لندن میں رہتی تاہم وہ کئی مرتبہ پاکستان آج سکی ہیں جمائمہ گول سمیت لندن میں ایک مصروف زندگی گزارتی نظر آتی ہے کتابیں پڑھنا، سیر و تفری اور کتے پالنا ان کی ہوبیس ہیں وہ نیو سٹیٹسمن اور وینیٹی فیر کی ایڈیٹر رہ چکی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چند ایک ڈاکومینٹریز اور شارٹ فلمز بھی پروڈیوز کی ہیں جمائمہ گول سمیت آج کل اپنی انسٹیکٹ پروڈیکشن کے بینر تلے ایک رومینٹک کومیڈی فلم کی شٹنگ میں مصروف ہیں عمران فان اور جمائمہ گول سمیت کی لب سٹوری پر بنائی جانے والی اس فلم What's love? Go to do with it کی کہانی بھی خود انہوں نے لکھی ہے اس مووی کی کاسٹ میں ایما تھومسن، لیلی جیمز اور رو برینڈن سمیت پاکستانی ایکٹرس سجل علی بھی شامل ہیں جمائمہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں ان کی ٹوٹر پر تین ملین سے زیادہ فالوورز ہیں انہوں نے جن مشہور پاکستانیوں کو ٹوٹر پر فالو کیا ہوا ہے ان میں سابق وزیراعظم عمران خان حمزہ علی عباسی، مباشر لقمان، فاطمہ بھٹو اور ڈاکٹر شیری مزاری راحت فتی علی خان، سجل علی، مہوش آیا، ہنر عبانی خار، حامیب میر اور ماہرہ خان سر فیرست ہیں جمائمہ نے گزشتہ برس اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ایک فرضی پوسٹر شیپ کیا جس میں تحریر تھا، تو نے کیسا جانو کیا ان کی اس پوسٹ پر پاکستانی عوام نے دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور طرح طرح کے تفسرے دیکھنے کو ملے تھے ابھی چند ہفتے پہلے جمائمہ نے پاکستانی ٹوٹر ساتھین سے سوال پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا گنا رکمنٹ کریں جسے شادیوں پر لگایا جا سکیں سوال لکھنے کی دیر ٹھیک ہے عجیب و غریب کمنٹس کا تانتہ بند گیا کسی نے لونگ لچی گانے کی تاریف کی تو کسی نے رونتے گئے ہیں چس بڑی آئی ہے گانے کی تجویز دی ایسے میں سیاسی کارکون کہاں چھوپ رہنے والے تھے کسی نے جمائمہ گول سمیت کو لکھا کہ آپ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئیے شادی پر بجا سکتی ہیں تو اس کے مقاملے میں ایک نون لگی بھائی صاحب نے انہیں یہ طرح ریکمنٹ کیا ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں کازی کو سنانا چاہتا ہوں سامنگ یہ تھی ہماری آج کے سٹوری ایسی مزید انٹرسنگ سٹوریز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ